خوش آمدین خیر مقدم اور ویلکم ہے آپ سبھی سامعین و ناظرین کا آپ کے اپنی پسندیدہ یوٹیوب چینل رزوان زہیر پر آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں خوش خبری دینے آیا ہوں کہ ویسے تمام کنڈیڈیٹ جن لوگوں نے اس سال مانو میں بیڈ میں ایڈمیشن کے لئے انٹرینس ٹیسٹ دیا تھا ان سب ہی کنڈیڈیٹ کا سیلیکشن لسٹ انورسیٹی نے جاری کر دیا ہے یہ فرسٹ سیلیکشن لسٹ ہے فرسٹ اس ویڈے سے کہہ رہا ہوں کیونکہ انورسیٹی اس کے بعد سیکنڈ اور تھرڈ سیلیکشن لسٹ بھی جاری کرتی ہے تو ابھی پہلی لسٹ آئی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ویسے تمام کنڈیڈیٹوں نے بیڈ کیا تھا سسٹ یعنی سوشل سائنس سے اردو انگلیش بائیلوجیکل سائنس فیزیکل سائنس میٹھیمیٹکس ہندی ان تمام سیڈیٹ میں سے جن لوگوں نے انٹرینس ٹیسٹ دیا تھا ان کا سیلیکٹیڈ لسٹ جاری ہو سیلیکٹیڈ لسٹ مطلب کہ ان کا معنو میں ایڈمیشن کنفرم ہو گیا یہ کنفرم لسٹ ہے تو آج کس ویڈیو میں یہی بتاؤں گا ساتھی جن لوگوں کا اس لسٹ میں آیا ان کا ریکوائرڈ ڈاکومنٹ کیا کیا ہے ان کے لئے ایمپورٹینٹ ڈیٹ یا اہم تاریخ کیا ہے کونسیلنگ کا پروسس کیا ہے تو پوری ویڈیو دیکھئے گا کہیں پر کوئی ڈاوٹ ہو یا کنفیوزن ہو تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک انفرمیشن کی ویسے کنڈیڈیٹ جن لوگوں نے ابھی تک رزوان زہیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری سبھی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ایزیلی ملتی رہے اور مانو میں جو بھی اپ ڈیٹ ہو مانو کے ریگارڈنگ جو بھی انفرمیشنز ہو وہ سارے انفرمیشن آپ تک پہنچ پائے آپ کسی بھی طریقے کے اپ ڈیٹ کو مس نہ کر پائیں تو چلیے ہم سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ ریزلٹ کیسے دیکھیں گے ریزلٹ دیکھنے کے لیے سیمپل آپ کو کا کرنا ہے کہ آپ کے ڈیوائس میں موبائل میں لیپ ٹوپ میں جہاں سے بھی آپ کر رہے ہیں گوگل سرس پہ جانا ہے گوگل سرس پہ جانے کے بعد مانو لکھیں گے جو پہلا ریزلٹ آئے گا وہی آپ کا آئے گا جیسے ہم یہاں پر مانو سرس کرتے ہیں مانو لکھنے کے بعد جو میرا فرسٹ ریزلٹ آ رہا ہے مانو ہوم پر ہم جائیں گے مانو کا افیشل جو ویب سائٹ ہے وہاں آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ www.edu.in یہ .manu.edu.in ہے تو ای ڈیو والا مانو کا افیشل ویب سائٹ ہے یہاں پر ہمیں کئی ساری چیزیں دکھائی دے رہے ہیں ہمیں نوٹیفیکیشن کے سیکشن پر جائیں گے نوٹیفیکیشن کے سیکشن پر جانے کے بعد اب دیکھئے کہ ریسنٹ نوٹیفیکیشن جو بھی وہ اپلوڈ ہے یہاں پر فرسٹ پرویزنالی سیلیکٹڈ کنیڈیٹ لسٹ دیا گیا اس لسٹ پر ہم کلک کریں گے تو اب دیکھئے انورسیٹی نے جتنے بھی کورسز کا سیلیکٹڈ کنیڈیٹ لسٹ جاری کیا ہے اس کا لسٹ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل لہا ہے جیسے بی ایڈ بائی لوجیکل سائنس انگلیش ہندی میتھ فیزیکل سائنس سوشل سائنس اردو جس سببت کا بھی آپ کو سیلیکشن لسٹ دیکھنا ہو آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے جیسے ہم بی ایڈ سوشل سائنس پر کلک کرتے ہیں یا سوشل اسٹریز ہے اسے سسٹی بھی کہتے ہیں اب ہم جیسے ہی کلک کیا وہ میرے پاس پیڈی ایف ڈاؤن لوڈ ہو گیا اس لسٹ میں دیکھئے کب اپلوڈ ہوا ہے اٹھارہ جولائی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوا ہے اور اس لسٹ میں سیلیکٹڈ کنیڈیٹ کا نام ہے اور ان کا ریکوارڈ ڈاکومنٹ اور کونسیلنگ کا پروسس دیا ہوا ہے پہلے ہمیں ایک کر کے بات کر لیتے ہیں کہ کونسیلنگ کے لیے کیا کیا ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں سب سے پہلی چیز کہ ان کا کونسیلنگ جو ہے وہ آپ کا آن لائن ہوگا یعنی آف لائن آپ کو فیزیکل کسی بھی سینٹر پر وزیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آن لائن اب ہوگا تو پھر یہ کیسے ہوگا اس کے لیے دیکھیں یہ لنک دیا ہوا ہے یہ وہی لنک ہے جس سے آپ نے فارم اپلائی کیا تھا اور اپنا ایڈمیڈ کا ڈاؤن لوڈ کر کے اگزام دیا تھا اسی میں آپ کو وہ لنک دیا ہوا ہے اسی لنک کو پھر سے اوپن کر کے اپنا ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنا ہے کیسے ڈاکومنٹ اپلوڈ کریں گے ہاو ٹو اپلوڈ ڈاکومنٹ اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو اللہ بنایا ہوا آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے اب یہاں پر میں نے یہ سوشل سائنس کے لیے یہ ڈاؤن لوڈ کیا ہے اگر اسی طریقے سے اگر ہم دوسرے کورسز کے لیے بھی دیکھیں گے بیٹ میں جو دوسرے سبجک کے لیے سب کا ڈیٹ اور جو امپورٹنٹ انسٹرکشنز ہے وہ آل موسٹ ایک ہی جیسا ہے تو ہم دوسرے سبجک کا بھی ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں جیسے یہ بیٹ اردو ہے اب اردو پر ہم نے کلک کیا دیکھ لیجئے یہ دیکھئے یہ بیٹ اردو ہے یہاں پر بھی ان کا بھی ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے کا ڈیٹ کب سے شروع ہو رہا ہے 19 جلائی سے شروع ہو کر 26 جلائی تک انہیں ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے کا ٹائمنگ دیا گیا ہے 26 جلائی میں شام 5 بجے تک اگر ہم سوشل سائنس والے کی بات کریں تو سوشل سائنس والے کا 19 جلائی سے ڈاکومنٹ اپلوڈ شروع ہو رہا ہے اور ان کا document upload 25 جلائی تک ہے اور دوسرے جو subject ہے اور بھی subject جیسے یہ میت ہے میت والوں کا اگر ہم بات کر لیں ان کا 19 جلائی سے 24 جلائی تک document upload کرنے کا date ہے پھر اسی طریقے سے انگلیش والے کو اگر ہم دیکھیں کہ انگلیش کا document upload کرنے کا date کب ہے یہ 19 جلائی سے 26 جلائی تک تو یہ صرف document upload کرنے کا date تھوڑا سا ایک دوسرے میں different ہو رہا ہے باقی جو ہے جو required document ہے وہ سب کے لیے برابر ہے آپ کا subject جو بھی میں اس اسٹی کو example کے طور پر بتا رہا ہوں لیکن اگر آپ کا subject اردو ہے میت ہے فیزکس ہے بائیلوجی ہے ہندی ہے انگلیش ہے جو بھی ہے آپ کو document کیا کہہ لگیں گے سب سے پہلا document proof of اردو لیکن document میں بھی ایک چیز دیکھ لیجی کہ کچھ ایسے course ہے جہاں star mark لگا ہوا ہے کچھ ایسے points ہے اور کچھ ایسے ہے جہاں پہ star mark نہیں لگا ہوا ہے جیسے یہ star mark نہیں لگا ہوا ہے ان دونوں کا مطلب کیا ہے مطلب بھی آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ جہاں star mark لگا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ document آپ کو ابھی دینا ضروری ہے یعنی admission میں جو verification آپ کا ہوگا تو online document دینا ضروری ہے پہل ضروری کیا کیا ہے proof of اردو یعنی آپ نے اردو 10th میں پڑھا ہے 12th میں پڑھا ہے جہاں بھی آپ نے اردو پڑھا ہے وہ آپ کو اردو کا certificate دینا اردو کا proof دینا ضروری ہے دوسرا یہ ہے کہ 10th کا mark sheet آپ سے یہاں پر پوچھا جا رہا ہے تو آپ کے پاس 10th کا mark sheet ہونا چاہیے یہ ضروری ہے اس کے بعد یہ 12th کا mark sheet ہے یہ فیلحال ضروری نہیں ہے یعنی یہ star mark نہیں لگا ہوا ہے تو ابھی اگر آپ نہ بھی دیں مطلب کہ 25 جرائج تک جو document upload کرنے کا date ہے اس date تک آپ کے پاس level نہ ہو تو بھی کام چلے رہے گا آپ کے admission میں کوئی problem نہیں ہوگی اسی طریقے سے mark sheet of qualifying examination بیڈ کے لئے qualifying examination کیا ہے graduation ہے اگر graduation کا mark sheet یا final result آپ کا نہیں آیا ہوا ہے آپ ابھی appearing میں ہیں یا پھر فیلحال ابھی آپ کے پاس mark sheet موجود نہیں ہے تو بھی آپ کے admission بھی اس کا کوئی effect نہیں پڑے گا آپ کا admission ہو جائے گا کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے transfer certificate transfer آپ کا کہاں سے ملتا ہے جہاں آپ نے last time میں پڑھائی کیا ہوا ہے وہ بھی ابھی آپ کے پاس available ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو بعد میں بھی دے سکتے ہیں فیلحال ضروری نہیں ہے migration certificate اگر ہم بات کر لیں تو migration میں بھی star mark نہیں لگا ہوا ہے یہ آپ کے پاس ابھی available ہے تو دے دیجئے نہیں ہے تو نہیں دیجئے اب یہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ transfer اور migration آپ کہاں سے لائیں گے تو یہاں دیکھ رہی جی نے لکھا ہوا last study مطلب ابھی last آپ نے جہاں سے پڑھائی کیا ہوا ہے جیسے آپ بی اے یا بی اے سی کر کے بی اٹ کے لیے form apply کیے ہیں تو آپ نے جہاں سے بی اے کیا ہے یا بی اے سی کیا ہے آپ کو وہاں سے transfer and migration لانا پڑے گا اگر آپ بی اے بی اے سی کے ساتھ master course بھی کر چکے ہیں یا master course کے آپ last year میں ہیں تب آپ کو بی اے میں admission کے لیے جو transfer ہے migration یہ آپ کو کہاں سے لانا پڑے گا master آپ نے جہاں سے کیا ہوا یا پھر اس کے لئے آپ کا b.tech ہے یا کچھ اور بھی course ہے مطلب یہ کہ مانو میں ابھی بی اے میں admission لینے سے پہلے آپ نے جو course سب سے last میں کیا ہوا ہے اس course کو جس university سے آپ نے complete کیا ہے اس university یا college سے آپ کو transfer migration لانا پڑے گا next اس کے بعد ایک اور point اس میں اگلا point جو ہمارا ہے valid category certificate category certificate یہاں دیکھیں star mark لگا ہوا ہے بہت بڑا میں لگا ہوا ہے کیونکہ candidate جو sc سے ویلاؤنس کرتے ہیں یا st سے یا o b c یا e w s سے ان کو اپنے o b c اس document کو دینا ضروری ہے اگر ان کا selection اس specific category سے ہوا ہے کچھ ایسے candidate ہیں جو sc st o b c یا e w سی ویلاؤنس کرتے ہیں لیکن ان کا general سے selection ہوا ہے تو فیلحال ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے میں ان کو suggest کروں گا کہ ایک بنوا کے رکھ لیجی تاکہ آپ کو future میں کام آئے لیکن admission میں کوئی impact نہیں ہوگا اگر کسی candidate کا selection quota سے ہویا ہے o b c e w s ہویا ہے تب تو اس کو ابھی دینا ہی پڑے گا اگر وہ اپنا document نہیں دیتے ہیں تو فیروی انورسٹی اس کا admission جو ہے وہ cancel کر دے گی جس کے پاس o b c available ہوگا انورسٹی اس کو اس course میں admission دے گی اسی طریقے سے next point is valid special category تو ایسے candidate جو کشمیری مائیگرینٹ پی ڈی 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 بھی دے سکتے فیلحال available ہے تو نہیں تو نہیں دی دی یہاں confusion بچوں کا ہوتا ہے کہ دونوں دینا ضروری ہے نہیں ان میں سے کسی ایک کو دے دیں گے تو بھی کام چل جائے گا ایک confusion اور ہوتا ہے جو character certificate ہے نا ان کے transfer certificate میں mention ہوتا ہے character کیا ہے تو جن لوگوں کے transfer میں character mention ہو ان transfer certificate بھی ہوگا character certificate بھی یہی ہوگا ایک point اور یہاں پر بنتا ہے کہ transfer certificate کو کہیں پر CLC بھی کہتے ہیں یعنی college living certificate تو اگر آپ college living certificate ملا ہے تو آپ کو گھبڑانے کچھ ضرورت نہیں وہی آپ کا college living certificate یا transfer certificate بات برابر ہی ہے ٹھیک یہاں تک چیزیں سمجھ میں آگئی اب ایک چیز اور کہ یہاں جو document کا یہ دیا ہوا ہے کچھ necessary ہے جو اب ہی دینا ہے کچھ unnecessary فیلحال mandatory نہیں ہے جو mandatory نہیں اس کو لیکن اگر اس سے پہلے آپ اس کو arrange کر لیتے ہیں تو آپ کوئی problem نہیں ہوگا آپ کا admission بلکل ہو جائے گا next اس میں کچھ اور points دیے ہوئے ہیں candidate کے لیے جنے لوگوں selection list میں نام آیا ہے اگر ان کا mobile number اور email id wrong ہے تو اپنا id login کر اس کو update کر لیجئے تا کہ ان اور ct اگر آپ سے communicate کر نا چاہے آپ کے document میں کوئی issue ہو تو اس number پر contact کر لے اور ایمیل id پر کچھ message بھیجنا ہو تو صحیح صحیح message آپ کو مل جائے next اب اس میں چیز یہ دیکھ لیجئے کہ دیا ہوا ہے certificate ویریفیکیشن یہ کب ہو گا تو certificate ویریفیکیشن جن لوگوں کا یہ جیسے course میں آپ document upload کرنے کا date 19 تاریخ سے 25 تاریخ تک کا دیا گیا ہوا ہے تو 25 کے بعد 26 تاریخ کو صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک document verification ہو گا آپ اپنا university کے login id پر سارا document چک کرے گا اگر admission eligible رہیں گے تو آپ mobile SMS اور email id پر آ جائے گا mail کہ admission کے لئے eligible ہیں اور آپ fee payment کر سکتے ہیں fee payment کیجئے اور یہاں دیکھ لیجئے date دیا گیا ہوا کہ 28 July تک social science والوں 28 July تک اگر آپ کا دوسرا subject ہے تو اس میں دیکھ لیجئے گا point six میں لکھا ہو گا کہ آپ کو date تک fee payment کر ملا ہے باقی document verification کے بعد mail آئے وہاں بھی deadline جی ہو fee payment کر دیں اگر fee payment نہیں کرتے ہیں تو ایسا مانا جائے گا کہ admission لیے interested نہیں ہے تو پھر ان کی seat اگلے list میں کسی اور کو دے دی جائے گی چلی اب یہاں پر کچھ اور query ہے confusion یا doubts ہو گئی ہے تو آپ یہاں پر e-mail id n or city کا دیا ہوا ہے آپ اس پر بات کر سکتے ہیں اب ہم selected list کو دکھا دیتے ہیں جیسے یہ b social studies کا selected list ہے یہاں پر candidate کا نام دیا گیا ہوا ہے ایک ایک کر کے rank one holder ہے اور ان کا selection آسن soul میں ہوا ہے اس طریقے سے list میں total 133 candidate کا نام ہے مطلب ki b social science 133 candidate کا selection ہوا ہے ایک point ہم آپ کو یہاں پر اور بھی clear کر دیں کچھ لوگوں کا confusion ہوتا ہے جیسے ایک یہ سریل number 9 میں اگر ہم لے لیں گے سرفراز انساری یہ کس سے willounce کرتے ہیں obc سے willounce کرتے ہیں لیکن ان کا selection general category سے ہیدر آباد میں ہوا ہے تو کیا ان کو obc certificate دینا ضروری ہے نہیں obc certificate دینا ان کو ضروری نہیں ہے اگر ان کے پاس obc available ہے تو اپنا وہ لگا دیں گے نہیں ہے تو بھی ان کا admission ہو جائے گا کیوں کیونکہ ان کا selection general quota سے ہوا ہے لیکن اگر ہم ایسا ہی بات کریں گے ایک ایسے candidate کے بارے میں جس کا selection obc سے ہوا ہے جیسے یہاں پہ محمد شاہ فیصل ہے ان کی rank 48 تھی اور obc سے ان کا selection ہوا ہے تو ان کو obc دینا پڑے گا اگر یہ obc certificate اپنا نہیں دیتے ہیں تو ان کا admission cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز سمجھ میں آگئی کن کو کیا کیا ضرور کرنا اور document کیسے upload کرنا اس کے لئے ویڈیو بنایا ہو آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے تو یہاں پر میں نے social science کا بتایا اسی طریقے سے اگر آپ کا اردو ہے تو اردو میں بھی سیم الیجیبیلیٹی ہے سیم criteria ہے بس تو چلیے اس ویڈیو میں یہی بتانا تھا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور آپ نئے ہیں ابھی تک رزوان سہی youtube channel کو subscribe نہیں کیا تو ضرور subscribe کیجئے اور bell آئیکن کو بھی پرس کر دیجئے تاکہ ہماری سب ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو ازیلی ملتی رہے ہم پھر ملیں گے ترقیق اگلی ویڈیو میں تب تک شکریہ اللہ حافظ